ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت امیر نواب تھا جو کہ بہت بڑا جادوگر تھا وہ اپنے علوم و فنون کی بدولت آنے والے مستقبل کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا اب اس نواب کے ہاں ایک بیتے کی پیدائش ہوئے جو کہ اس کی تمام جائیدات کا وارث تھا جب چھوٹا لڑکہ چار سال کا ہوا تو نواب نے اس کا مستقبل کا حال جاننے کیلئے تقدیر کی کتاب کا مطالعہ کیا اور حیرت کی انتہا دیکھی لکھائے گیا تھا کہ اس لالے وارث کی شادی ایک غریب لڑکی سے ہونی ہے اب نواب نے مزید علوم و فنون کا استعمال کرتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ لڑکی رہتی کہاں ہے تب اسے معلوم ہوا کہ یہ لڑکی ایک ایسے انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوئی ہے جہاں غریب والدین پہلے ہی پانچ بچوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے چنانچہ گھولے پر سوار ہو کر نواب اس لڑکی کی تلاش میں روانہ ہوا کچھ سفر تے کرنے کے بعد وہ اس غریب آدمی کے گھر پہنچ گیا جہاں وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ پر اداس بیٹھا تھا کیا بات ہے دوست تم اتنے اداس کیوں ہو میرے آقا ہمارے ہاں بیٹھی پیدا ہوئی ہے ہمارے پہلے ہی پانچ بچے ہیں اب ہم چھٹے بچے کی خوراک کا انتظام کیسے کریں ہم پہلے ہی بہت غریب ہیں اگر تو تمہاری اداسی کی وجہ یہ ہے تو پریشان نہ ہو میری کوئی بیٹھی نہیں اگر تم یہ بچی مجھے گوت دے دو تو میں تمہیں اس کے بدلے دس سونے کے سکے دوں گا یہ سن کر غریب آدمی بہت خوش ہوا کیونکہ ایک تو اس کو بہت اچھی مقدار میں پیسہ مل رہا تھا اور دوسری طرف اس کی بیٹی کے لیے آرام دے گھر وہ جلدی سے اپنی بیٹی اٹھا کر باہر لائے اور اسے نواب کے حوالے کر دیا نواب نے بچی کو اپنے چوہی میں لپیٹا اور وہاں سے چل دیا لیکن جب وہ دریا کے قریب پہنچا تو اس نے چھوٹی بچی کو دریا میں پھیک دیا لو بدل گئی تقدیر وہ واپس اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا لیکن وہ غلط تھا کیونکہ چھوٹی بچی دوبی نہیں ندی بہت تیز تھی اور اس کے لمبے کپڑوں نے اسے اس وقت تک دوبنے سے بچائے رکھا جب تک کہ وہ ایک مچھیرے کے پاس بہتی ہوئی پہنچنا دے وہ وہاں اپنا جال ٹھیک کر رہا تھا اب مچھے رہے اور اس کی بیوی کی کوئی اولادہ نہیں تھی اور وہ صرف ایک بچے کیلئے ترس رہے تھے چنانچہ جب اچھے آدمی نے چھوٹی لڑکی کو دیکھا تو وہ خوشی سے مغلوب ہو گیا اور اسے اپنی بیوی کے پاس لے گیا جس نے اس کا بڑے دل سے استقبال کیا اور اسے بہت لاد پیار سے پالا اسی طرح کئی سال گزر گئے اور وہ بچی اب ایک خوبصورت جوان لڑکی تھی ایک دن ایک امیل نواب زادہ شکار پر نکلا راستے میں وہ مچھے رے کی چھنپوی پر آ رکا اس میں دروازے پر دستک دی اور پینے کے لیے پانی مند جب مچھے رے کی بیٹی پانی لے کر آئی تو اس کی خوبصورتی نے نواب زادے کا دل جیت لیا نواب زادے نے فوراں ہی اس کے باپ سے اس کا ہاتھ مام لیا کیا یہ خوبصورت لڑکی آپ کی بیٹی ہے؟ جی حضور یہ میری ہی بیٹی ہے میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیا آپ کو اس پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہوگی میں بھی اب بہت بڑا ہو گیا ہوں مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتا ہوں لیکن حضور ہم غریب لوگ ہیں اس کی اب فکر نہ کریں میں ابھی ہی منگنی کرنا چاہتا ہوں اور اسے اپنے ساتھ محل لے جانا چاہتا ہوں وہاں اسے اپنے والد سے مطارف کروا کے فوراں شادی کر لوں گا اور ہفتے کے اندر ہی اب لوگوں کو بھی ادھر بلوا لوں گا یہ تو آپ کا بڑا پن ہے میری طرف سے یہ انگوٹھی قبول کیجئے نواب زادے نے لڑکی کو انگوٹھی پہنائے اور اسے اپنے ساتھ محل لے گیا جب لڑکے نے باپ کو بتایا کہ وہ اس لڑکی سے منگنی کر آیا ہے اور جلد ہی اس سے شادی کرنے والا ہے تو نواب اس پر بہت غصہ ہوا وہ ان دونوں کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور صاف الفاظ میں بولا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس لڑکی کے حسب و نصب کے بارے میں معلوم نہ کر لے چنانچہ جب نواب نے اس لڑکی کے بارے میں حساب لگایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی ہے جسے وہ اٹھارہ سال پہلے دریا میں پھینک آیا تھا اب اس نے اس لڑکی سے جان چھوڑانے کا دوسرا منصوبہ بنایا سنو لڑکی میرے ساتھ صبح کی سیر پر چلو تاکہ میں تمہیں محل کی کچھ قوانین سمجھا سکوں جب وہ دریا کے قریب پہنچے تو نواب نے لڑکی کو پکڑ لیا وہ اسے دریا میں پھیکنے ہی والا تھا کہ لڑکی گرگرہ کر اپنی زندگی کی بھیک ماننے لگی یہ میری غلطی نہیں ہے میں نے کچھ نہیں کیا یہ تو تقدیر کا لکھا ہے لیکن اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں خود بھی اس تقدیر سے لڑوں گی میں آپ کو اور آپ کے بیٹے کو دوبارہ کبھی دکھائی نہیں دوں گی یہ آپ کے فائدے میں بھی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دریا مجھے دوبارہ بچا لے جیسے اس نے مجھے پہلے بچایا تھا نواب لڑکی کی سونے کی انگوٹھی اتار کر دریا میں پھیک دیتا ہے اسے لڑکی پر رہم آ جاتا ہے اب دوبارہ مجھے کبھی اپنی شکل مت دکھانا جب تک تم وہ انگوٹھی واپس نہ لاسکو نواب لڑکی کو چھوڑ دیتا ہے اور خود وہاں سے چلا جاتا ہے دن گزرتے رہے اور لڑکی جگہ جگہ بھٹکتی رہی اس کے پاس اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانے کے لئے خرچہ بھی نہیں تھا قریبی محل کے ایک کک کو لڑکی پر ترس آ گیا اور اس نے اسے محل کے کچن میں ملازمہ رکھ لیا لڑکی کو دھیرے دھیرے کچن کا کام سکھایا گیا یہاں تک کہ وہ اس میں ماہر ہو گئی ایک شاہ محل میں شاندار دعوت کا احتمام کیا گیا لڑکی کو مشلی تیار کرنی تھی لڑکی نے مشلی کو ساف کرنا شروع کیا جب اس نے گوشت کے ٹکڑے کرنا شروع کیے تو اس میں سے وہی چمکدار انگوٹھی نکلی جو نواب نے دریا میں پھیکی تھی یہ انگوٹھی اس بڑی مشلی نے نگل دی ہوگی جو اب لڑکی کو مل چکی تھی اتفاق کی بات تو یہ ہے کہ جب لڑکی نے کچن سے باہر جھانکا تو شاہی مہمانوں میں نواب اور اس کا بیٹا بھی وہاں موجود تھے لڑکی نے پاسلی سوس اور مکھن کے ساتھ مزیدار مشلی تیار کی تمام مہمانوں میں اس دش کی خوب واوا ہوئی سب نے تعریفوں کے پل باندھ دیئے یہاں تک کہ نواب بھی اس کی تعریف کیا بغیر نہ رہ پایا اتنا لذیذ کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا کک کو بلایا جائے میں اس کو انہام دینا چاہتا ہوں نواب کے حکم پر لڑکی کو کچن سے بلایا گیا لڑکی کو پہچانتے ہی نواب بھڑک اٹھا تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی یہ کھانا میں نے ہی تیار کیا ہے یہ رہی وہ انگوٹھی جس کو آپ نے ڈھونڈ کر لانے کو کہا تھا میں قبول کرتا ہوں قسمت کے اس فیصلے کو میں اعلان کرتا ہوں یہی لڑکی میری بہو ہے شادی کی تیاریاں شروع کی جائے اور اس طرح ایک شاندار شادی کی تقریب میں نواب نے اپنے بیٹے کی شادی اسی لڑکی سے کروا دی وعدہ کے مطابق لڑکی کے ماں باپ کو بھی محل بلوا لیا گیا موسیقی موسیقی